جتنے پاکستان کے بڑے بیٹھے نا یہ اٹمون جو بنایا ہے نا یہ ہم پر مار دیں اور سارے پیسے لے کے یہاں سے اپنے کسی ملک چلے جائیں جو بھی گورنمنٹ آئے گی وہ مہنگائی کرے گی کوئی بھی آ جائے مہنگائی تو ہمارا مقدر بن چکی ہے خان جائیں گے گریب سو سو روپے پیٹرول ڈالوارے ہیں جب ہی تھوڑا سا پیٹرول ڈالتا تھوڑا سا چلتے ہیں جب ہی ختم ہو جاتا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر کے حکومت نے عوام کو مزید مہنگائی کا اندیا دے دیا ملک بھر کی عوام جہاں مہنگائی سے پہلے ہی پریشان تھے وہی رواسال بننے والی نئی حکومت نے غریب اور متوسط طبقے کی عوام کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر کے مزید مہنگائی کی تیاری کا اندیا دے دیا شیریوں کا کنائے کہ حکومت اپنی شاہ خرچیوں میں کمی کے بجائے عوام پر بوش ڈالے جا رہی ہے جس کے باعث غریب طبقہ بدحالی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گیا ہے ان کے بچے بھار ملکوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں ہمارے بچے جو ہے سرکاری سکولوں میں رگڑ ہیں اب یہ دیکھیں یہ ڈیڑھ سو روپے کا تیل ہے آپ یہ خود دیکھیں یہ ڈیڑھ سو روپے کا تیل ہے میں رکشے میں ڈالوں گا یہ اب رکشے میں کہاں تک جائے گا سواری پیسے نہیں دے رہی ہے کہاں جائے ہم غریب آدمی تو مر گیا نا بھائی اب ان کے بعد کوئی اور آپچن تو ہے نہیں کہ پیسہ کہاں سے آئے عوام سے نکالو بیجلی کے بل بڑھا دو پیٹرول بڑھا دو گیس بڑھا دو وہاں سے پورا کر لو بس یہ ان کے بعد حال ہے اور کوئی حال نہیں ہے ان کے حکومت کے پاس بڑھاتے رو اور اپنے ایک آنڈ میں پیسے ڈالتے رو بس اپنے خرچے پورے کرتے رو گاڑی ڈرائیو کرتا ہوں کار ہے میرے پاس گاڑی کھڑی قریبی ہے ابھی میں نے ون ٹو فائف لینے گیا ہوں برچیز کیے جا کے اور ابھی یہ ون ٹو فائف میں پیٹرول ڈالوا رہا ہوں اس لیے کیونکہ ایک ایوریز آ جائے گاڑی تو افورڈ کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے حکومت نے پیٹرول یا مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کر کے عوامی مسائل بڑھا دیے ہیں جس کی وجہ سے اب ملک میں مزید مہنگائی کا خشہ ظاہر کیا جا رہا ہے ریحان گنی پاسپان نیوز ہیدراباد